بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین فیفا فوٹبال ورلڈ کپ دو ہزار بائیس قطر میں جاری ہے اور اس ورلڈ کپ میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ دنیا حیران ہے چھوٹی چھوٹی ٹیموں نے بڑی ٹیموں کو ایسے شکست دی کہ دنیا دنگ رہ گئی سب سے پہلے سعودی عرب کی فوٹبال ٹیم نے ارجنٹینہ کی ٹیم کو شکست دے کر دنیا کو حیران کیا کہ ایک مسلمان ٹیم اپنی کارکردگی کے لحاظ سے لسٹ میں آخری نمبروں پر تھی مگر اس نے فوٹبال کی ٹاپ ٹیم ارجنٹینہ کو شکست دے کر تاریخ رکم کر دی تو بلکل اسی طرح مراکش کی سابق عالمی چیمپین اور دنیا کی ٹاپ ٹیموں میں سے ایک اسپین کو شکست دے کر ایک اور تاریخ رکم کر دی مراکش مسلمان ملک ہے اور مراکش کی مسلمان ٹیم اب کواٹر فینل کھیلے گی مراکش نے پہلی مرتبہ کواٹر فینل میں رسائی حاصل کر کے ایک نائی تاریخ رکم کی ہے ناظرین دوہا کے ایجوکیشن سٹی کے سٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ میں اسپین اور مراکش کے درمیان سمسنی کھیل مقابلہ دیکھنے کو ملا اسپین عالمی چیمپین ہونے کی وجہ سے غرور میں ڈوبا ہوا میدان میں اترا اور اس نے آتے ہی جاریانہ انداز میں کھیلنا شروع کیا مگر مراکش کے دفاعی کھلاڑیوں نے اسپین کو گول کرنے کا موقع ہی نہ دیا پہلے ہاف کا کھیل بغیر گول کیے برابر رہا جبکہ دوسرے ہاف میں دونوں ٹیم میں ایک دوسرے کے گول پر حملہ کرنے کی تابڑ توڑ کوشش کرتی رہی مگر اس کے باوجود مقررہ وقت میں کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اس کے بعد دونوں ٹیموں کو اضافی وقت دیا گیا تاہم دونوں ٹیم میں سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی گول کرنے میں کامیاب نہ ہوئی میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لئے دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ پلنٹیز دی گئی سپین کی ٹیم پہلی تین پلنٹیز میں کوئی گول نہ کر سکی جبکہ مراکش نے چار پلنٹیز میں تین گول کر کے فتح اپنے نام کر لی اور یوں اس سنسنی خیز مقابلے کے بعد مسلمانوں کے ملک مراکش کی فٹبال ٹیم نے پہلی مرتبہ کوارڈر فینل تک رسائی حاصل کی اور اس عظیم فٹبال میچ کی فتح کے بعد یہ فٹبال سٹیڈیم کا منظر ہی تبدیل ہو گیا پوری مراکش ٹیم اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی سب لوگ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے یہ منظر پوری دنیا میں وائرل ہوا دنیا بھار کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان چاہے جس ملک میں رہتے ہوں ان کا رب کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ساب سجدہ شکر ادا کرتے ہیں مسلمانوں کا ایک ہی رب ہے اور وہ صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں دنیا جہاں بھی چاہے دیکھے وہ کرکٹ کا میچ ہو فٹبال کا مسلمانوں کو جب بھی فتح ملتی ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو اسی طرح مراکش کی فتح نے اسلامی دنیا کو بہت مسرور کیا دنیا بھار کے مسلمان مراکش کی فتح کو اپنے ملک کی فتح سمجھتے ہیں عرب دنیا میں تو جشن کا سما ہے بے شک تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں جیسے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح جب کسی اسلامی ملک کو رب تعالی فتح سے ہم کنار کرتا ہے تو دنیا کے ہر کونے کا مسلمان اسے اپنی فتح سمجھتا ہے میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے مراکش کی ٹیم کو فتح یاب کر کے کوارٹر فینل تک پہنچایا اسی طرح یہ ٹیم باقی میچ جیت کر فینل کا میچ جیتے اور اے عالمی چیمپئن بن جائے اللہ تعالی مسلمانوں کا کھویا ہوا بقار بحال کر دے آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیو روزانہ ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام موسیقی